لو جی میرے عزیز ہمبتنوں جن کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ یار وہ پاکستان کرکٹ کی نیوز آج کل تھوڑی آپ کم قبر کر رہے ہیں لیں سنے پھر پاکستان کرکٹ کی نیوز آپ کے جو راج دولارے وہ منے ہمارے پیارے جو اس ٹائم پاکستان آرمی کے انڈر ایک فٹنس کیمپ میں موجود ہیں انتیس لڑکے ہمارے ہمارا فیوچر ہمارے نونے حال سر صورتحال یہ ہے کہ ان کی فٹنس کی جو داستانیں باہر نکل کر آ رہی ہیں نا بندہ سوٹ جب ان کو سنتا ہے تو بندہ اش اش کر روٹتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی فٹنس کے اوپر کتنا کام کیا ہوئے مطلب اتنا کام کیا ہوئے اتنا کام کیا ہوئے کہ آرمی والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یار ہم اس کے اوپر مزید کیا کام کریں نہیں سمجھ آ رہی انہیں سر ادھر نمازیں یہ اپنے ہمارے پی سی ٹی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لڑکے ہمارا فیوچر نمازیں کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لئے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ریزن آپ نے اکثر اگر جمعہ کی نماز پڑھ جائیں یا کوئی بھی نماز پڑھنے جائیں تو وہ کچھ آ رہے ہوتے ہیں بزرگ حضرات جن کو کسی کو کھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کی کمر رہ گئی ہوتی ہے کسی کا اور کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں ان کا بچہ شچا کرسی جناب ڈال کے صف میں ان کو کرسی کر کے دیتا ہے وہ آ کر بیٹھ کر نماز پڑھ کے نکال جاتی ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے کہ جہاں پر خواہشات بھی جو ہیں نا وہ بھی چادر تان کر سو چکی ہوتی ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں وہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب بھی گھنٹی بچتی ہے نا گھر کی تو آپ ریڈی ہو جاتی ہیں کہ لے بھائی آگئے ہمیں لے میں فرشتے اوپر سے پیغام مطلب آپ ریڈی ہوتی ہیں کہ آئے ہی آیا کسی ٹائم کسی بھی ٹائم آ جائے گا وہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے یہ بیس پچیس تیس سال کے یہ یہ ان کی ابھی سے یہ حالت ہے آرمی والوں نے ان کو پہلے دن رگڑا لگایا ہے نا جب پہلے دن نہیں اور پہلے دن کی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اتنے ٹوٹے ہیں اتنے ٹوٹے ہیں پہلے دن کی ٹریننگ میں ہی کہ اگلے دن آدھا دن تک سوتے پڑے رہے ہیں ابھے لیٹ اٹھے ہیں یہ سارے لیٹ اٹھے ہیں تھکاوٹ اتنی ہو گئی تھی ان کو یہ حالات پڑے ہوئیں گے ان کے فٹنس کے انہوں نے فٹنس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا اب تو سامنے آ رہی ہے نا بابر آزم کا انتہائی قسم کا یہ فیصلہ تھا اور بابر آزم کو بندہ یقین کرے کہ اس کی ایک ٹانگ باندے ایک نہیں ایک باندے ایک باندے وہ رسے کے ساتھ رسہ ڈالے پنکھے کے ساتھ اور پنکھا چلا دے اس کو اُلٹا کر کے مطلب فٹنس کی اوپر ہی بابر آزم نے کہہ دیا کہ فٹنس کا کوئی چکر نہیں ہے فٹنس کی اوپر لڑکوں کو نہیں رکھا جائے یا فٹنس کی اوپر ان کو گھنڈا نہ دیا جائے لاسٹ مجھے یاد پڑھتا ہے مصبولک تھا پاکستان کا ایڈ کوچ جب تک ہماری فٹنس کا لیول ٹھیک تھا اس کے بعد پھر مکی آرثر بابر آزم یہ سارا ہے اور اب تو فٹنس کا برا حال پڑا ہوئے سار بہت برا حال ہے ہماری فٹنس کا ہمارے لڑکوں کی آزم خان میں نے آپ کو بتایا ہے وہ دو کلومیٹر نہیں دوڑ سکا وہ دیڑھ کلومیٹر اس نے بیس منٹ لگائے ہیں دیڑھ کلومیٹر میں تو مطلب وہ ہلکی ہلکی سی وہ جیسے ہلکی آنچ پہ مرگی نہیں تلی جاتی تو وہ ہلکا ہلکا سہی کرتا کرتا ڈیڑھ کلومیٹر بھی اس منٹ میں کیا اور دھرم کر کے گر گیا وہ تو پھر چلو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپٹ آباد میں چھوٹے سکیل کا زلزلہ بھی آیا تھا بچت ہوگی کچھ نہیں با اس کے کہتنے سے بیلڈنگ شیلڈنگز بھی بچ گئی اور کوئی درک شرط بھی نہیں گرہ یہ باقیوں کا دیکھ لو نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں عشاء کی پٹیکلر بیٹھ کے پڑھتے ہیں سارا دن ٹریننگ کرتے ہیں عشاء کے ٹائم حالت یہ ہوئی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے یار ان کے گوڑوں میں پانی نہیں ہے بھائی ان کے گھٹنے شٹنے ان کے ٹکنے ٹکنے ان کے بازو ان کی ٹانگے شنگے فارغ ہوئی پڑھی ہیں عماد وسیم کو انہیں ٹریننگ میں عصہ لے رہا فخر زمان نہیں لے رہا عارس روف نہیں لے رہا ان کو یہ ڈر ہے تازی تازی انجریز سے واپس آئے ہیں یہ ٹریننگ کیم میں فٹنس کیم میں عصہ لے لیا یہ ڈریلز کر لی ٹریننگ کر لی کئی اور ہی نا انجریم ہماری واپس آجے ان کو یہ ڈر لگا ہے یہ تو حالات ہوئے پڑے ہیں ہماری فٹنس کے تین ہمارے میجر جو ہیں پلیئر وہ تو فٹنس کے کسی اس میں پارٹی نہیں پلے کر رہے بھاگ دوڑ وہ کوئی نہیں رہے عماد وسیم پتہ نہیں پھر کیوں گیا بس تو وہ گھر پہ بیٹھ کے مار لیتا سوٹا یا میرے ساتھ آ جاتا میں لگوا دیتا ہوں کشکہ کیا ہے کیا بنے گا ان لڑکوں کا یار آگے انہوں نے دنیا کی فٹنس جو نیشنز ہیں ان کے اگینسٹ کھیلنا ہے یہ پتہ نہیں ہا کون سی کرکٹ کھیلے رہے ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہوئے ہیں وہ ٹیبل ٹینس میں جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو ہرا رہے ہیں کسی کی جوڑی نے بیڈمنٹن میں دوسری جوڑی کو ہرا دیا کسی نے ٹیبل ٹینس میں ہرا دیا کسی نے کیرم بورڈ میں ہرا دیا کسی نے پٹھو گرم میں ہرا دیا کسی نے چیڑی اڈڈی کبھا اڑا اس والی گیم میں ہرا دیا بس ان کی یہی ہرانے چل رہے ہیں ایک دوسرے کو کرکٹ میں تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ دنیا مطلب انٹرنیشنل ٹیمز کے گینسٹ کھیلتے ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں وہ جن لگتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بھی جو ہیں مطلب چھوٹے کدھ کے بھی پلیئر وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے آپ کو پھٹے بھی لگتے ہیں اور جن کے کارڈ سکس فوٹیاں اس پلس ہیں وہ تو دیو لگتے ہیں بھائی یہ کلاسن کو دیکھو چھکا مارتا ہے قسم سے دل کرتا ہے تیرے اس چھکے کے پیچھے تجھے بارہ رنز ملنے چاہیے اور ایک ہمارے ہیں چھکا تو دور کی بات ہے گراؤنڈ میں اتر کے کھیل لیتے ہیں بیس اور بیس چالیس آورز ان کی یہی بڑی مربانی ہے تو یہ چالے رہا ہے بھائی صاحب ان کی فٹنیس میں یہ دو ہفتے کے فٹنیس کیم کے بعد مجھے تو یہ ڈا رہا ہے پتہ نہیں وہ بسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ میرٹ سے ہے نا بسی انڈین فینز جانتے ہوں گے پاکستانی بھی جانتے ہیں اسٹین اپ کومیڈیا نے اس نے کہا تھا کہ میں اس علاقے سے ہوں جہاں پہ انسان جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے تو مجھے بھی یہی ڈر لگا ہے کہ یہ انتیس گئے ہیں اللہ کرے انتیس کے انتیس ہی واپس ہیں کچھ پلیئرز اور پھر خبریں نہ واپس ہیں میں تو یہی دعا کر رہا ہوں اگر ان کے اللہ تو بہت مانے ہیں اور میری تو پھر گزارش ہی ہے کہ آرمی والوں سے کہ یہ کچھی کلیوں کے اوپر ہاتھ ہلکے ہی رکھیں وہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں ان کی فٹنس سے ریلیٹڈ یہ دو ہفتے آپ کے پاس مشکلیاں گزار پائیں پہلے دن میں کی فٹنس کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا ہے ابھی تو تیرہ دن اور پڑے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر آپ ہاتھ ہو لئے ہی رکھیں ایسا نہ ہو کہ کل لینے کے دینے پڑ جائیں فٹنس کیم میں کرکٹرز گئے تھے وہ واپس کرکٹرز تو نہیں آئے کچھ اور ہی آیا پھر چلو دیکھتے ہیں یار کیا بنتا ہے سیڈ افیئرز ریلی سیڈ افیئرز خیر اس وڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ